جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے تو ماشاءاللہ اکثر میں نے آپ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اسلام کی طرف جب آیا تو میری فیملی میرے سے چلی گئی اپنے سگے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کافی ٹاف ٹائم دیا لیکن ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ آپ ایک جگہ انوائٹڈ تھے لہور بار اسوسییشن آپ کی تھے جی بالکل میں بھی موجود تھا وہاں پہ آپ کے ساتھ وہاں آپ نے ایک بڑی ایموشنل بات کی تھی جو لٹرلی میرا رونا آ رہا تھا اس ٹائم پہ وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں آج لاؤ بار اسوسییشن کے جو پریزنٹ ہے ٹیکس بار اسوسییشن کے وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبدالوارس میرا بھائی ہے الحمدللہ آپ دیکھیں انہوں نے آغاز ہی اس سے کیا انہوں نے آغاز ہی اس طرح کیا کہ آج محفل میں میرے بھائی موجود ہیں عبدالوارس تو آپ نے اس وقت کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نیمو بدل دیا ہے کہ اگر اپنا بھائی نہیں قبول کر رہا تو اللہ کیسے باعزت لوگوں کے ثرو مجھے میسیج دے رہا ہے کہ وارس تم اکیلے نہیں ہو میں بلکہ بتانا چاہوں گا لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ عبدالوارس میرا آپ اسلام قبول کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار آپ سے چھوٹ جائیں گے عزت شہرت نام مقام و مرتبہ سب کچھ ملے گا لیکن ماں باپ بہن بھائی کہاں سے لاؤ گیا تو وہی اس دن میں میں نے وہی ارز کی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے سگے بہن بھائی جب لے لئے تو اللہ نے اس قوم ملک ملت کے محمد علی جیسے یاہیہ نمان جیسے احمد جیسے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیجئے کہ واقعی مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہنِ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایسی عطا فرمائی امتِ مسلمہ میں سے جو راتوں کو اٹھ کے میرے لئے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ عبدالواز بی آپ کے لئے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کامیابیوں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے یہ سچی بات ہے یہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں کوئی کام ہوتا ہے حضرت عطا فرمائے کہ جنہوں نے یقیناً والدین سے بھی زیادہ جو ہے وہ میرا خیال رکھا محبت شفقت اور سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کبھی زندگی میں مشکل یعنی نشیب و فراز بھی آئے اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ کبھی مجھے تنہی تنہا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ خیال رکھا الحمدلی اللہ میں اپنی ساس محترمہ کی اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو میں نے جب اسلام قبول کیا الحمدللہ میری خواہش تھی کہ میں کسی دیندار اور کسی سکولر سے شادی کروں تو میں نے اپنے استاذ صاحب سے بات کی انہوں نے اپنے مدرسے میں بات کی کہ عبدالوارس شادی کرنا چاہتا ہے تو کون ہے آپ میں سے جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میری اہلیہ نے ایک بات مجھے بتائی میں آج وہ بھی یعنی اونر یہ بتا رہا ہوں استاذ صاحب نے کہا کہ میری بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں ہے بالغ نہیں ہے اگر وہ بالغ ہوتی تو میں عبدالوارس کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے میں ان کو کہہ دیتا تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ یہ کون ہے جو اتنا تو ساس آن نے تارو اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے تو اس وقت میں جاب کرتا تھا اور نومینل سی جاب تھی ایک بائک تھی گھر بھی نہیں تھا تو میری اہلیہ محترمہ نے ہاں کر دی میری یعنی ساس محترمہ نے ہاں کر دی تو میں نے ان سے پوچھا یعنی دبے لفظوں میں کہ میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی میرا نام ہے نہ کوئی میری پہچان ہے اور ابھی مجھے ایک ڈیٹھ سال ہوا ہے اسلام قبول کیے تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے گھر بار آپ کی شکل و صورت مال و دولت آپ کی یعنی کسی چیز کو نہیں دیکھا ہم نے صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی الحمدللہ یہ ایک وقت ایسا ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب میری فیانسے تھی اور انہوں نے جب اسلام قبول کرنے جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم شادی کر لیں گے اور میں مسلمان اور آپ ہی صاحب ہی رہے تو there is no problem صحیح تو اس نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک option ہے یا اسلام یا پھر ثانیہ تو انہوں نے کہا یہ بچپن کی محبت وہ وعدے وہ وفائیں وہ خواہ وہ فیوچر پلاننگ میں نے کہا آج آپ نے صرف چھوٹی سی بات کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں یا اسلام قبول کر لیجے یا ہم اس سے شادی کر لیجے میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عبدالوارس اللہ تو واحدہ لا شریک ہے خواتین تو معاشرے میں اللہ نے اور بھی بنائی ہیں لڑکیاں تو اور بھی ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائے کروں گا اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں دو دو نیک صالح عالیمہ اور پڑی لکھی خواتین میرے یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر تو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں بہتر سے بھی بہترین اطاف فرماتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے